موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو بھارت کے سخت قدموں سے کانپا پاکستان امران خان کی پردان منتری نریند موڈی سے شانتی کے لیے ایک موقع دینے کی اپیل جڑوہ بچوں کے اپرانوں اور ہتیا کے بعد ستنا بند شیوراج بولے کمالنا سرکار فیل مدر پردیش سرکار کے خلاف روہوں کا آکروش منتری برجین سنگھ کو دکھائے کالے جھنڈے اب کمالنا سرکار بھی لگی جوجنہوں کے نام بدلنے میں پنچ پرمیشور جوجنہ کا نام مہتما گاندی گرام سوراج وکات سے جوجنہ ہوگا اور بھارتی پروڈوسر گنیت موگا کی فلم پیریڈ اینڈ آف سینٹنس کو بیس جوکیمنٹی شورٹ سبجیکٹ کٹیگری میں ملا آسکر پلواما میں آتنگ کی حملے کے بعد بھارت کے سکت رکھ پر پاکستان کے پردھان منتی عمران خان نے پردھان منتی نرین مودی سے شانتی کے لیے ایک موقع دینے کو کہا ہے ساتھی یہ اشوہ سن دیا ہے کہ وہ اپنے شبدوں پر قائم رہیں گے اگر بھارت پلواما حملے پر پاکستان کو کاروائی کرنے یوں کی ثبوت دیتا ہے تو وہ تتکال اپیوکت قدم اٹھائیں گے پاکستانی پردھان منتری کے کاریالے کے جاری بیان کے مطابق پردھان منتری عمران خان اپنی اس بات پر قائم ہے کہ اگر بھارت کاروائی کرنے یوں کی ثبوت دے گا تو وہ تتکال کاروائی کریں گے عمران نے کہا کہ پردھان منتری مودی کو شانتی کے لیے ایک موقع دینا چاہیے ان لیکنی ہے کہ اس سے پہلے بگت 19 فروری کو بھی عمران خان نے بھارت سے ثبوت مانگا تھا ساتھ ہی بھارت کو کسی جواوی کاروائی کے پرتی کڑے جواب کی دھمکی دی تھی لیکن بھارت نے کہا تھا کہ خان کا حملے کے ثبوت مانگنا صرف بہانے باجی ہے عمران خان کا یہ بیان شنیوار کو راجستان کے ٹونک میں دیئے پردھان منتری مودی کے اس بیان کے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا تھا آتنگواد کے خلاف وشو میں ایک رائے بن چکی ہے آتنگواد کے پیروکاروں کو پوری طاقت سے دنڈ دیا جائے گا اس بار حساب ہوگا یہ حساب اچھے کے لیے ہوگا یہ نیا بھارت ہے اب درد برداشت نہیں کیا جائے گا آتنگواد کو کچلنا ہمیں آتا ہے پاکستان اب سے پہلے بھی اس طرح کی کئی باتیاں دعوے کرتے رہا ہے لیکن ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے اب خبر مدد پردیش سے دو بچوں کے اپرانوں اور ان کی ہتیاں نے مدد پردیش سرکار کے پولیس سسٹم اور انٹیلیجنس کی پول کھول کے رکھ دی ہے ستنا میں کانگریس سرکار کے خلاف لوگوں کی ناراجگی سرکوں پر نجر آئی اس گھٹنا کی ویرود میں لوگوں نے ستنا بند رکھا جگہ جگہ سرکار کے خلاف پردیشن کیے گئے ایک بڑی ریلی بھی نکالی گئی پور محمنتی شیبراز سنگھ بھی ویرود پردیشن میں شامل ہوئے اور کہا کہ اس معاملے میں کمالناس سرکار صرف اپنی ناکامی کو چھپا رہی ہے ستنا کے چترکوٹ سے دو بچوں کا اپرہن اور ان کی ہتیاں نے کمالناس سرکار کی ناکامی کو سامنے لا دیا ہے جب دو بچوں کا اپرہن ہو گیا ایسے میں بھی پوری سرکار تبادلے کرنے میں ویست رہی سرکار اور پولیس نے اس گھٹنا کو گمبیرتا سے نہیں لیا ڈیڑھ ہفتے پہلے چترکوٹ سے اگوا ہوئے تیل ویپاری کے جڑوا بیٹوں کی ہتیا کے بعد سے ہی پردیش میں سیاسی بابال مچا ہوا ہے بھاجپا نے ماسوموں کی موت کے لیے پولیس اور سرکار پر ساوال کھڑے کیے ہیں ستنا کو آج اس تھانیے لوگوں نے خود بند کیا پردیش کے پورو مخمانتری شیورا سنگھ چوہان نے بھی مانجلوس میں شامل ہو کر جڑوا بھائیوں کو شدھانجلی دی اس مانجلوس میں بڑی سنکھا میں سکولی بچوں کے ساتھ آمناغرے شامل ہوئے ہیں مانجلوس چوپارٹی سے سیویل لائنس تیراہا ہو کر کالیکٹریٹ پہنچا اس میں پورو سی ایم شیورا سنگھ چوہان کے علاوہ سانسک گنیش سنگھ بھی شامل ہوئے ہیں شیورا سنگھ نے کہا اس ماملے میں سرکار صرف اپنی ناکامی چھپا رہی ہے پولیس اور انٹیلیجنس پوری طرح فیل ہو چکی ہے باتیں کی جاتی رہی سب سرکشت ہے سرکشت آ جائیں گے پکڑے جائیں گے پربھاری منتری بیان دیتے رہے کہ جلدی رہائی ہونے والی کوئی پریوار کئی سامل ہے یہ اچھت رہی ہے یہ سرمناک اور اس کے بعد پرساسن کی فیلور کے قارن سرکار کی لاپرباہی کے قارن دونوں فول سے بچے ان کی زان اپرہن کرتاؤں نے لے لی اور ایک پریوار کو برباد کر دیا اور اس لیے اس میں فیلور ہے یہ سویکار کرنا چاہیے مکھ منتریوں گرہ منتریوں ہم مجھے آشیر ہوتا ہے گرہ منتری ایسے بات کر رہے ہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا ہاتھ ہے جھنڈا لگا تھا ہاتھ ہے تو ہاتھ کو پکڑنے سے روکا کس نے تیرہ دن کر کیا رہے تھے کیا پرادی ہوتے کوئی جاتی دھرم پر پارٹی ہوتی ہے یہ اپنی جمعیداری سے بچنا ہے یہ اپنی ناکامیوں پر پردہ ڈالنا ہے 12 فروری کو چترکوٹ ستھت صدگرو پبلک سکول کی بس سے تیل کاروباری برجیش راوت کے جڑوا بیٹوں کا اپرہن ہوا تھا اپرہن کرتاؤں نے 20 لاکھ کی فیروتی لینے کے بعد پکڑے جانے کے ڈر سے بچوں کے ہاتھوں میں جنجیرے باندھ کر یمنا ندی میں فیک دیا تھا پولیس نے شنیوار کو دیر رات ایک بجے پریانش اور شریانش پانچ کے جنجیر سے بندھے شب اتر پردیش کے باندھا جلے کے بیرور کے پاس ندی سے برامت کیے تھے اس معاملے میں پولیس نے چھے لوگوں کو گرفتار کیا ہے ان میں سے پانچ مہاتمہ گاندھی چترکوٹ گرامو دے ویشو ویدھیالے کے چھاتر ہیں ایک آروپیت شکشک ہے جو راوت پریوار کے پڑوس میں ٹیوشن پڑھاتا ہے چترکوٹ سے دو معصوم بچوں کے اپرہنوں اور ان کی ہتیا کے بعد سے مدھے پردیش کی کمالناس سرکار کے خلاف لوگوں میں آکروش ہے وہیں بی جی پی بھی کانگریس سرکار کے خلاف سرکوں پر اتر آئی ہے بھوپال میں بی جی پی نے سرکار کے خلاف حلہ بولا جڑوا بچوں کے اپرہن اور ان کی ہتیا سے لوگ آکروشت ہیں اور اس پورے معاملے میں کمالناس سرکار کے لچر روائے نے لوگوں کو آندولت کر دیا ہے اس کانگ کے بعد کمالناس سرکار بیک فوٹ پر آ گئی ہے کیونکہ بچوں کے اپرہن سے بارہ دن تک سرکار کوئی بڑا ایکشن لینے کے بجائے تبادلوں میں ویست رہی اور اپرادھیوں نے فیروتی کی رکم لینے کے بعد بھی بچوں کی ہتیا کر دی ہتیا کے بعد پولیس کو آچانک سارے کلو مل گئے تھے سب سرکار اور پولیس کی کارپرنالی پر سوالیا نشان لگتا ہے بھوپال میں بھی آکروشت لوگوں نے بی جی پی کے ساتھ پردشن کیا ورڈ آفیس چورہے پر اس کانڈ کے خلاف پردشن ہوا جس میں بڑی سنکھیا میں لوگ شامل ہوئے چترکوٹ میں ہوئی دردناک گھٹنا کے بعد پورے پردش میں سرکار اور پولیس کے خلاف روش ہے پرباری منتری برجین سنگھ راٹھور کو بھی کالے جھنڈے دکھا کر ویروت پردشن کیا گیا بھاجپا کے کارکرتاؤں نے چترکوٹ میں اپرہن اور بچوں کی نرمم ہتیا کی ویروت میں پرباری منتری برجین سنگھ راٹھور کو کالے جھنڈے دکھائے اور کملنات سرکار کا ویروت کیا پرباری منتری برجین سنگھ خجراہوں میں کارکرم میں شامل ہونے جا رہے تھے تب ہی انہیں بھاجپا کا ویروت جھلنا پڑا بھارتی جنتا پارٹی کے منڈل ادھیاکش روی رچھاریا اور یوہ مورچہ کے منڈل ادھیاکش راہل گوتم کے نیترتب میں کوٹھی چورہہ نوگاؤں پر پرباری منتری کے کافلے کو روک کر چترکوٹ میں اپرہن کیے گئے بالکوں کی نشن سہتیا کی ویروت میں کالے جھنڈے دکھائے اس دوران پرباری منتری کی سرکشہ میں مستعد پولیس نے بھاجپا کارکرتاؤں کو ہٹانے کا کوئی پریاس بھی نہیں کیا بھاجپا منڈل ادھیاکش روی رچھاریا نے بتایا کہ جب سے مدردیش میں کمناث سرکار بنی ہیں تب سے سرکار کیول تبادلہ دیوک چلانے میں جھٹ گئی ہیں جبکہ کانون ویوستہ پلکل چوپٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں چترکوٹ سے اگوا ہوئے جڑوہ بچوں کی موت نے وہاں کے لوگوں میں آخروش پیدا کر دیا اس ہتیا کانٹ کی ویرود میں لوگ سرکوں پر اتر آئے ان پردرشن کاریوں کے ساتھ پولیس نے جم کر مار پیٹ کی اگوا بچوں کی ہتیا کے بعد لوگوں کی ناراضگی ساماننے بات ہے پولیس اگوا ہوئے بچوں کو تو سمیں رہتے کھوج نہیں پائی لیکن اس گھٹنا کا ویرود کر رہے لوگوں کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی گئی ویرود میں اترے کچھ یوکوں نے آروپ لگایا کہ وہ سدگروی سکول کے باہر کھڑے تھے تب ہی اندر سے ان پر پتھر باجی شروع ہونے لگی اسی دوران پیچھے سے آئے پولیس نے قریب 15 سے 20 یوکوں کو پکڑا اور ان کی جم کر پیٹائی کر دی یوکوں کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ اور لوگوں کو بھی پولیس نے بندھک بنا رکھا ہے لوگوں کو پیٹنے والے پولیس کرمیوں نے سبھی نو آرکشک ہیں فیلال وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو مدد پردیش کی کمنہ سرکار بھی پرانی جوجناؤں کے نام بدل کر واہ واہی بٹورنے کی کوشش کر رہی ہے جہرے سرکار کے پاس اپنا کوئی نیا پلان نہیں ہے اب پنچ پرمیشور یوجناؤں کا نام بدل کر مہاتمہ گاندھی گرام سوراج وکاس یوجناؤں کیا جارہا ہے یوجناؤں کے نام بدل دین اصد سرکاروں کا خاصا شگل ہو گیا ہے مدد پردیش کی کانگریس سرکار بھی یوجناؤں کے نام بدل کر یوجناؤں کا شرے لینے کی کوشش میں لگی ہے پنچایت منتری کملیشور پٹل نے بتایا کہ پنچ پرمیشور یوجناؤں کا نام بدل جارہا ہے اب اس کا نام مہاتمہ گاندھی گرام سوراج وکاس یوجناؤں ہوگا نام بدلنے کے اتر پردیش کی یوجی سرکار کے فارمولے پر پٹل نے کہا یوجی اور پردیش کی پورو بی جے پی سرکار کی طرح ہر یوجناؤں دیندیال کے نام پر تو نہیں کر رہے پنچ پرمیشور یوجناؤں کا نام مہاتمہ گاندھی گرام سوراج وکاس یوجناؤں کیا گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ مہاتمہ گاندھی جی کے نام سے اگر ہمارے چھنے ہوئے جنپکلی ہم کو سامنے رکھ کے کام کریں گے تو کام کرتے سمیں مہاتمہ گاندھی جی دکھائی دیں گے تو جو تھوڑی بہت ٹوٹیاں ہوتی ہیں چاہے لکاری کرمچاری ہو اور چاہے چھنے ہوئے جنپکلی دی ہو پور مکمتری دیگویجہ سنگھ اپنے بیانوں کو لے کر اکثر سرکھیوں میں رہتے ہیں اب دیگویجہ سنگھ نے کانگریش کا ساتھ نہ دینے والے کانگریشوں کی مردہ بات کا نعرہ بلند کیا ہے پور مکمتری دیگویجہ سنگھ ایک کارکرم میں بیرہ گڑ پہنچے اس دوران انہوں نے ویدھان سوا چناؤں میں کانگریش کے پرتیاشی رہے نریش گیان چندانی کو منچ پر بلایا اور ان کی تاریف کی اسی دوران دیگویجہ سنگھ نے کہا کہ کئی لوگوں نے نریش کو جتانے کے لیے کافی محنت کی ہے لیکن کئی کارکرتاؤں نے ان کے ویرود میں کام کیا اور کہا کہ پکش میں کام کرنے والے کانگریشی کارکرتا جندہ بات پور ویرود میں کام کرنے والے کانگریشی کارکرتا مردہ بات بیرہ گڑ میں کانگریشی کارکرتا دو گھنٹے تک دیگویجہ سنگھ کے سواگت کے لیے انتظار کرتے رہے لیکن اس کے بعد جب دیگویجہ سنگھ آئے تو انہوں نے لوگوں کو جم کر ٹھاہ کے لگوائے سرکار بھلے ہی کرپشن پر جیرو ٹولرینس کی بات کہے لیکن ایک قصے نے سرکار کو شرم سالسہ کر دیا ہے اکل بڑی کی بھینس یہ کہاوت آپ نے کئی بار سنی ہوگی لیکن اس کہاوت کو ایک کسان نے ثابت کر دیا جب ادھکاری نے دوسری بار ریشوت مانگی تو اپنی اگل سے کام لیتی ہوئے کسان نے کیش جینے کے بجائے اپنی بھینس ادھکاری کی جیپ سے باندھی جی ہاں ریشوت مانگنا ایک ادھکاری کو اتنا مہنہ پڑا کے اسے سسپینٹ کر دیا گیا ٹیکم گڑ کے کھرگاپور میں ایک کسان لکشمی یادف کو جمین کے دو ٹکڑے اپنی دونوں بہوں کے نام پر نامانترت کرانے ہیں اپنی جمین کے نامانترن کے لیے کسان تحصیل کاریالے پہنچا تحصیل دار صاحب نے کہا کام ہو جائے گا پچاس ہزار روپے دینے پڑے گے جب کسان نے پچاس ہزار دیئے تو تحصیل دار صاحب نے ایک بار پھر پچاس ہزار کی مانگ کر دی اس بار کسان بفر گیا اور کہا ہمارے پاس پانچ کوری نہیں ہیں جب پچاس ہزار مانگ رہے ہیں ماملو جو ہے حضور کے میں نے دو ریشٹی کرائی تھی اپنی بنگون کی نام اور یہ ساڑھے پانچ اکر کی کریتی ہے اور یہ ایک ہے یہ آدھا اکر کی تو دونوں ریشٹین کے پڑے بہتن بھر گئے آج سے چار مہینہ پانجی میں پٹوائی نے بھر گئے صاحب نے تصدیق نہ کری گولے فائل چلاؤ فائل چلن لگی فائل چلوے کے بعد جو ہے یہشٹیو کورٹ نے انہیں اپیل کئی سوتے سے نوٹے ساؤ سیتے اسٹی لگتا ہو اسٹی کو چلات رہو اسٹی چلوے کے بعد جو ہے انہیں پھر کھائی کے بھولی چلو ہم تو آپ کہیں گے یہشٹیو صاحب کی تیسے پھیسلہ ہوگا وہ اسٹی ختم ہوگا یہشٹیو صاحب کی تیسے پھیسلہ لیا ہم جو لیا جو لیا جو لائیں سنگے یہ کے بعد بھی انہیں پھولی پچاس آزار روپیا لگی انہیں پچاس آزار روپیا لے لیا دیدہ میں نے بھیجیا تحسل دار نے جمین نامانترن کے اعواج میں پچاس ہزار روپے رشوت کی مانگ کی تھی کسان نے پچاس ہزار دے بھی دیا جب تحسل دار سنیل ورمہ نے دوسری بار مانگ کی تو کسان نے تحسل کاریالے پہنچ کر اپنی بھینس کو رشوت کے طور پر تحسل دار کی گاڑی سے بان دیا تحسل دار سنیل ورمہ اس کسان سے جمین کے نامانترن کے اعواج میں ایک لاکھ روپے کی رشوت مانگ رہے تھے کسان نے اپنی بھینس تحسل دار کی گاڑی سے بان دی اور کہا اب پیسہ نہیں ہے تحسل کاریالے میں گاڑی سے بھینس بندھی دیکھ کر لوگوں کا حجوم امر پڑا جب SDM وندنا راجپوچ سے اس بارے میں بات کی تو انہوں نے ورشت ادھکاری سے لکھت شکایت کرنے کی بات کہی اور کہا کہ موقع طور سے شکایت کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے کہا جلہ کلیکٹر کو لکھت شکایت کی جائے گی شکایت کرتا کہ یہ دو گاؤں کے الگ الگ نامانتران ہیں اس کا ایک نامانتران روک عدارت میں ڈسپوس ہو جاتا ہے اس لئے نامانتران میں لئے انہوں نے صلاح دے گئے کہ آپ رکھت سے پرگرم درج کرو اس لئے نامانتران دوسروں میں لے جئے پڑی شکایت کرتا کہ اس لئے تو شکایت تھی کہ اس سے پیسہ ہو گئے پڑی اس کے لئے وہ اسے کہا ہے کہ جو آپ کے لئے سکشا بھلیکاری ہیں چھترپور کے بجاور میں ایک نابالک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کرنے والے تین بدمانشوں کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے پولیس ان سے اکھڑائی سے پوچھت آج کر رہی ہے چھترپور جلے کی بزاور تھانا پولیس نے دھرمپورا گاؤں میں نابالک لڑکی کے ساتھ گینگ ریپ کے تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے گھٹنا دو دن پور کی ہے جب گاؤں کے تین یوکوں گوویند راجپوت، تیج پرطاپ راجپوت اور منی رام کانچی نے گاؤں کی ایک نابالک لڑکی کو کھندھر میں لے جا کر پہلے اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی اور پھر باری باری سے اس کے ساتھ بالات کر کیا گھٹنا کی جانکاری پیڑیتا نے پریوار کو دی اور تھانے میں ریپورٹ کی پولیس نے پیڑیتا کی ریپورٹ پر تین آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے سرکار لاکھ دعوے کرے اس کے باوجود اپرادوں پر مینطرہ نہیں ہو پا رہا ہے اور اپرادیوں کے ہانسلے بلند ہیں فیلال وقت بریک کا بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز بریک کے بعد آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے چندلہ سے پورو بی جے پی ویدھائک آر ڈی پر جاپتی نے کانگریس لیدھائک پر اوید ریت کارو بار میں سنلیپ ہونے کا آروپ لگایا ہے اور کلیکٹر کو گیا پنسو پا ہے چھترپور میں ریت کے کھیل میں آروپ پرتیاروں کا دور شروع ہو گیا ہے چندلہ سے پورو بی جے پی ویدھائک آر ڈی پرجاپتی نے جلے کے کانگریس لیدھائک پر ریت کے ویدھائک میں سنلیپ ہونے کے آروپ لگاتے ہوئے کہا ہے کہ جلے میں جتنے بھی ریت کے کارو بار ہو رہے ہیں وہ سبھی کانگریس لیدھائکوں کی ملی بھگت سے چل رہے ہیں اتنا ہی نہیں پورو بی دھائک نے کلیکٹر کو گیا پنسو پا کر تین دن میں اس ماملے پر کاروہی کی مانگ کی ہے اور چتاوڑی دیتے ہوئے کہا ہے پورے یہاں کی بی دھائک اور سبھی لوگ لگ گئے ہیں اور سبھی کہتے ہیں کہ ہمارا کون کہتا ہے میرا بی دھائک کا سنرچھن کرتا ہے مجھے پرواری منتری کہہ دیا ہے یہ لوگ سب لگے ہوئے ہیں تو بے نے کہا ہے اگر جانچ اس کی نہیں ہوتی ہے تین دبس کے اندر میں نیاد سب دے دیا ہے اور اگر تین دبس کے اندر یہ لوگ جانچ نہیں کرتے ہیں اور آبائد ہتھیار لے کر لوگ گھومتے ہیں ایسا نہیں اور آج یہ مانئے پورے دیش کے گنڈے میرے چھت میں پندال ڈاڑے بیٹھے ہوئے ہیں اور رات پھر یہ لوگ نکلتے ہیں اور ٹرکوں کو لے کر کے یوپی میں لے جاتے ہیں وہاں کنارے تک چھوڑنے جاتے ہیں یہاں کوئی ساسن اپنے ساسن کے لوگ کوئی بھی ان پر دھیان نہیں دیتے ہیں آج میں لکھ کے دیایا ہوں کلٹر صاحب کو بھی دیایا میں لینے کلٹر صاحب ایش ڈی ایم صاحب پرشد ہچک جی کو اور کھنے جدکاری کو اگر میں نے لکھا ہے کہ تین دیوست کے اندر کاریو کا ہی نہیں ہوتی ہے تو ہجاروں کی سنکھیا میں میں کلٹرٹ کے سامنے دھرنے پر بیٹھوں گا جس کی سمپون جبابداری پورے ساسن اور پرساسن دونوں کی ہوگی اس معاملے میں چھترپور کے کانگریس ویدھائک آلوک چتروویدی نے پورو ویدھائک اور ان کے بیٹے کے بارے میں کہا ہے کی چور مچائشور اس پر ویدھائک بولے جو جتنا بڑا چور ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ حلہ مچاتا ہے آلوک چتروویدی نے کہا چللہ چھتر میں آڈی پرجاپتی اور ان کے بیٹے راجش پرجاپتی کے سنڈکشن میں ریت کا عوید اتخنن کافی سمیہ سے چل رہا ہے جس پر کوئی انکش نہیں لگایا جا رہا یہ حالت وہ ہے چور مچائشور ایک فلم دیکھی ہوگی بہت پرانی تھی جو خود چور ہے وہ حلہ مچاتا ہے کہ اپنے کام کو کس طرح سے ہم صحیح ٹھہرائے آپ جلے جائیے وہاں پتہ لگا لیجئے کئی جگہ پہ یہ سیم ان کے پتر ان کے پورو کے سنڈکشن آپ نے نام سنا ہوگا ایک ردر پٹیل کا نام وہ کہاں کہاں کسی جگہ کام کر رہے ہیں آپ پتہ لگا لیجئے وہ کام کر رہے ہیں اور جو یہ سنلپتتہ کانگریز ویدائیکوں کی بتا رہے ہیں تو یہ تتھو پرما سامنے لاکے بتائیں کہ کانگریز ویدائیکوں کی یہ سنلپتتہ ہے تو بھائی ان کے عارو ماننے کو تیار ساغر میں پولیس نے چھاپے ماری کر ایک سیکس ریکٹ کا کھلاسہ کیا ہے چھاپے ماری میں گیارہ یفتیاں اور تین یفکوں کو گرفتار کیا ہے پکڑی گئی یفتیاں میں سے سوچنا ملی کہ درگا نگر علاقے میں قریب گیارہ یفتیاں باہر سے آ کر کئی دنوں سے رکھی ہوئی ہیں تتھا ان کے پاس کئی لوگوں کا آنا جانا ہے اس سوچنا پر جب پولیس نے یہاں پر چھاپا ڈالا تو وہاں پر گیارہ یفتیاں تتھا تین یفک موقع پر ملے جن سے پولیس نے جب کڑی کاروہی سے پوشتاش کی تو انہوں نے سویکار کیا جس کے چلتے پولیس نے ماملہ درج کا جانچ پرارمب کر دی پولیس کو جانکاری لگی ہے کہ ان میں سے کچھ لڑکیاں ممبئی کچھ بھوپال تتھا کچھ انہے جگہ ہو کی ہیں دکٹروں کی جراسی چک کے کاران پرسوتی کے دوران مہلہ کی موت ہو گئی ماملہ ساغر کے ایک نیجی نرسنگ ہوم کا ہے اس گھٹنا سے نارائی لوگوں نے اسپطال میں جم کر توفر ہو گئی ساغر کی مکرونیا علاقے میں نارائن نرسنگ ہوم میں یشودہ احیروار کو پتی روپ سنگھ احیروار نے پرسوتی کے لیے بھڑتی کہہ رایا تھا مہلہ کی پرسوتی کے دوران موت ہو گئی مرتکہ کے پریجنوں کا آروپ تھا کہ پہلے ڈاکٹر نے کہا کہ نارمل ڈیلیوری ہوگی اس کے بعد اس کا آپریشن کر دیا اور یشودہ کی مرتی ہو گئی مہلہ کی موت کے بعد پریجنوں کو ڈاکٹروں نے کوئی سنتوش جنگ جواب نہیں دیا اتنا ہی نہیں ڈاکٹر نے مرتکہ کے پریجنوں کو اندر جانے سے بھی منع کر دیا پریجن نے پریشن ٹھیٹر میں جا کر دیکھا تو پرسوتا کی موت ہو چکی تھی اس سے گسائی یشودہ کے پریجنوں نے اسپتال میں توڑ فڑ کی پیڑت پریوار نے ڈاکٹروں پر علاج میں لاپروہی کا عروب لگایا ہے ہنگامہ برتے دیکھ موقع پر پہنچی پولیس نے اسطحی کو نیانترن میں کیا اور ماملے کو جانچ ملے لیا ہے کانگریس ودایق سنجے شرمہ نے سانسد ادھے پرتاب سنگ پر نشان ساتھی ہوئی کہا کہ پچھلے پانس سالوں میں سانسد سنجے شرمہ سمارو کو سمبو دیت کر رہے تیندو کھیڑا ودایق سنجے شرمہ اور گاڑر ودایق سنیتا پٹیل کا کانگریس کارکر سوڑ 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 سبھا 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 سنجے سنجے شرمہ سنجے سنجے شرمہ سوڑ سنجے کے چلتے اپنے پریمی کے ساتھ مل کر اپنے ہی پتی کی ہتیا کی ساجش رچ دیں اور اسے راستے سے ہٹانے میں سفل بھی ہو گئی لیکن گنہگار زیادہ سمیہ تک قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکیں اور پولیس نے اس ساجش میں شامل پتنی اس کے پریمی اور ایک یوہ کو گرفتار کر لیا شاہپورہ تھانا انترکت فلر نیواسی شیخ رمضان سولہ فروری سے گائب تھا جس کی گمشود کی تھانا پاتن میں درج کرائی گئی تھی لگ بھک چار دن بعد پاتن چھیتر کے جنگل میں شیخ رمضان کا شب ملا تب پولیس نے جانچ روکی تو مرتک کے پریجنوں نے آشنکہ جتائی کی رمضان کی پتنی سائرہ بھی جس کے عمریہ والے اشتیعاق عرف بھورا سے اویس سمبند ہیں وہ اس حتہ میں شامل ہو سکتی ہے تب پولیس نے اس دشا میں جانچ کر ماملے کا کھلا سا کیا دو کا ماملہ پاتن تھانے میں درج کیا گیا ہے جس میں ایک مرن ہم نے قائم کیا تھا 22 تاریخ کو ڈیڈ بوڈی 16 تاریخ کو 16 فروری کو پاتن تھانے میں کے ڈیڈ بوڈی میری تھی جس میں پرثم دستیا ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی حتہ کی گئی ہے اس کے بعد جو ہمارے سورسز تھے اور مرتک کے پیٹا نے جو جانکاری دی تھی اس کے آدھار پہ ہم نے اسٹیعاق سائرہ بھی اور پندرہ ورسی ایک یو بک جو اس میں سامل ہے جس کو دس اجار روپے کا لالت دیا گیا تھا اس کو پوزتاج کیا گیا تو سارا رہا سے سامنے آیا اس پہ مرتک کی حتہ پریم پسند کے چلتے کی گئی سائرہ بھی کی پریم سمبند اس کے ہی رستے دار نندوئی استیعاق سے تھے اشتیعاق کے آروپی مہلہ سے پرانے تاملوک ہیں پریجنوں کے بیان کے آدھار پر جب پولس نے سائرہ بھی اور اشتیعاق سے پوشتاش کی تو ان دونوں نے ہتیا کرنے کا ظرم قبول لیا بھوپال کے لوگوں میں پاکستان کے پرتی جبردست آکروش جیکنے کو مل رہا ہے سڑکوں پر پاکستان کے جھنڈے بنا کر انہیں پیروں تلے روندے جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پولباما آتنکی حملے کے بعد لوگوں میں پاکستان کے پرتی روندنے کے لئے چھوڑ رہی ہے بھوپال میں بھی کئی جگہیں ایسا ہی ہوا ہے کولار روٹ کے جاگروک لوگوں نے سی آئی ہائٹس کے پاس سڑک پر پاکستان کا جھنڈا بنایا اور پاکستان مردواد لکھ کر اسے پیروں سے کچھلنے کے لئے چھوڑ دیا پولباما گھٹنا کے بعد ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے پاکستان کے خلاف ویرود اور روش پرکٹ کر رہا ہے دہیج کے لاجچیوں نے ایک بار پھر نب ویوائیتہ کی جان لے لی نیہا کی شادی کس دن پہلے ہوئی تھی ان تین ہفتوں میں ہی سسرال والوں نے دہیج کی مانگ کو لے کر نیہا کو اتنا پرتڑت کر دیا کہ نیہا نے جہر کھا کر اپنی جان دے دی دہیج لالچی جبلپور کے گوھر سانی وارا کے ہیں تیس ورشی نیہا کی شادی دیپک چودری سے کس دن پہلے تیس جنوری کو ہوئی تھی دہیج کی مانگ کو لے کر دیپک اور اس کے گھر والے اکثر نیہا کے ساتھ مار پیٹ کرتے تھے گروار کو جب نیہا کے حالت بگڑی تو دیپک اور اس کے گھر والوں نے اسے نیجی اسپتال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹر نے جانچ کے بعد اسے مرد خوشت کر دیا ماملے کی سوچنا جب نیہا کے مائکے والوں کو ملی تو وہ اسپتال پہنچے بیٹی کو مرد دیکھ کر ہنگامہ کرنے لگے مائکے والوں کا آروپ ہے کہ دیپک اور اس کا پریوار بار بار دہیش کی مانگ کر رہا تھا ڈہیش کی مانگ پوری نہیں ہونے پر نیہا کی حتیہ کی گئی ہے نیہا کے گلے میں چوٹ کے نشان بھی ہیں انہوں نے پتی دیپک ساس سسور اور دیور پر آروپ لگاتے ہوئے ہنگامہ شروع کر دیا اسپتال میں ہنگامے کی خبر لگتے ہی انتی تھانہ سے پولیس موقع پر پہنچی اور پیڑت پکش کو اجیت جانچ کا آشواشن دے کر شان کر آیا ہنگامہ بڑتا دیکھ مرتکہ کا پتی اور اس کے پریجن موقع سے فرار ہو گئے پولیس نے شف کو پوسماٹم کے لیے بھیج دیا ہے انکیہ ونوے ایکاڈمی اوارڈ آسکر دو ہزار انیس میں اس ورش گرین بک سرسیس فلم گوشت کی گئی ہے بھارتی پروڈوسر گونیت مونگا کی فلم پیڑیڈ اینڈ آف سینٹنس کو بیسٹ ڈاکیمنٹی شورٹ سبجیکٹ کٹیگری میں آسکر ملا ہے گونیت نے مسان اور گینگ آف واسیپور جیسی فلم منا کر شہرت پائی ہے آسکر اوارڈ کل چوبیس کٹیگری میں دیئے گئے میکسیکن فلم روما کو تین اور فریڈی مرکیوری کے جیون پر آدھارت بوہیمین ریپسوڈی کو سب سے زیادہ چار کٹیگری میں آکثر ملے تیس سال کے بعد یہ ہے کارکرم بینہ کسی ہوسٹ کے ہوا آسکر ویجیتا فلم پیریڈ اینڈ آف سٹیٹس بھارت کی پرشت بھومی پر بنی ہے اسے ریاکتہ جہتہ بچی اور میلیسا وارٹن نے نردیشت کیا ہے یہ فلم دلی کے پاس ہاپڑ میں رہنے والی ان محلاؤں کی کہانی ہے جو ماسک دھرم سے جڑی رونیوں کے خلاف اپنی آواز بلند کرتی ہیں اس فلم کا بلیک شیپ اینڈ گیم لائف بوٹ اور انایٹ ایڈ تا گارڈن کے ساتھ مقابلہ تھا اس بار کی بیسٹ فلم گرین بک ڈائریکٹر پیٹر فیریلی کی ایک پیریٹ فلم ہے اس بلیٹن میں فلال اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری رہے گا اس سے پہلے جر جر بھو پالی آپ سے روبرو ہونا شاہتے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو اپنے مند کی بات نوشکاہ ویرن سماچار میں آپ کو ویلکم کر رہے ہوں میں ہوں جر جر ہو پالی اور موسم تو ایدی پلٹی مار رہے ہیں بتا رہے ہیں کبھی تھنڈا آ جاتی کبھی گرمی آ جاتی میں سمجھ نہیں پا رہا آپ لوگوں کو پلاؤں کیا تھنڈا پلاؤں یا گرم پلاؤں بتا رہے ہوں یہ ایک سماچار دیکھو اسم میں جیریلی سراب سے کتنے سو سے زیادہ لوگ مر گئے بتا رہے ہوں میرا کہنہ یہ ہے کہ سرابی یا پی تے ہی کیوں ہو تم اور شراب پی کے ایدی موہ بنائیں گے ارے یا پی کے ہوا رہے ہیں ایدی موہ بنائ رہے ہیں اپنے فریشٹیشن نکالتے ہو بی بی کا فریشٹیشن کبھی گل فین کا فریشٹیشن ارے یا یہ کر پی یا مل جاتا ہے اس سے تمہیں ہاں اندہین ہوں یہ خوابت یہ دیکھ لو یہ کیا دیوال جی ایک مارس پر دھرنے پر جا رہے ہیں اور میں خیدہ ہوں ان کو دھرنے پر کیوں جا رہے ہیں ان کو اپنی سیٹ پر موکرمتی کی سیٹ پر بیٹھا نہیں جا رہی ہے اور اصلی گارڈ میں باتا رہی ہوں ان کو ابھی میڈیا کبریج مل نہیں رہی پورا اپل وام لگے لوگ موڈی کو کبریج کر رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ دکھائیں تم کو دکھائیں گے بھائی اس کو اپنے انڈیا نے اور کچھ دکھائیں گے اپنے انڈیا نے کہا کہ پاکستان کا پانی رکیں گے باتا رہے ہیں اس نے آفت آنے والی ہے میں کہہ رہا ہوں ان کی سینہ اور ان کی سرکار کا پانی پہلے ہی مر چکا ہے ان کے آفت آنے والی ہے اب ہم نے ان کو ٹام آٹر ویجھ نہ بند کر دیا ہے ٹام آٹر ویجھ نے یہ گیاؤ تھا ان کا رپورٹر بل بلڑ رہی ہے ایک ویڈیو وائرہ لوڑ ہی ہے ہمیں بم پھوڑ دیں گے اصلی بات یہ ہے کہ چٹنی کھاتے ہیں اس سے روٹی کھاتے ہیں پیسے پیسے بچے نہیں ہیں اس سے کام چلا رہے ہیں اس لیے بل پلا رہے ہیں ہاں یہ خبر دیکھ لو تھا یہ کانگریز کے جو وہ اتراخھنٹ کے پورا مکہ مہنٹری ہے حریص راہبت جی ان کا ویٹا جو ہے ان کے اوپر اوپر نوٹ اوڑا ہے کانگریز نے اور وہ ایک سردانجری سوا میں بتا رہی ہمیں کیسے کیسے لوگ ہیں کیسے مطلب کیسے کر کیسے لیتے ہیں یہ ایسی کام اور میں بتا رہا ہوں موڈی جی نوٹ بندی کا اثر کیا ہوا یہ دیکھا نوٹ تو اڑا ہے کہاں سے آ رہے ہیں یہ نوٹ ہاں یہ خبر ادھر پہ دیکھ لو یہ ٹرین سے یہ اچھی خبریں بتا رہی ہوں یہ ٹرین سے گر پڑے تھے اور پولیس کا جوان ان کو کندے پہ لے کے ڈیر کلومیٹر دوڑا ڈیر کلومیٹر دوڑا وہاں ایمبولینس میں بٹھایا اس کو جا کے وہ پولیس بھئی ہے کبھی کبھی اچھے کام بھی کرتی ہے ہمیں سے ان کو گالی بھالی مد دو اچھے کام بھی کر لو بھئی ہے اور یہ خبر آخر میں دیکھ لو یہ کل میں نے اخبار پڑا تھا آج اور میں نے سوچے یہ تو بڑی اچھی خبر ہے لیکن ابھی ابھی میرے کو پتہ لگا گے بچے مار دیئے انہیں ابان کرتا ہوں بتا ہوں کتنے جاہل لوگ ہیں کتنے جالیم لوگ ہو گئے بھئی ہے ماسوم بچوں مار دیئے باتا ہوں میرا بہت دماغ خراب جب سے ہے میں جاری ہوں نمسکار موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیو موسیقی موسیقی